عزاز ٹھوٹے ہیں اور جنہی توقیر دا تمگا ہے ارشان تو قرآن آیا ہوں کو عزاز کیا دیماں میرے عزاز ٹھوٹے ہیں لوگوں عزیزوں بزرگوں میرے لیڈران ایم اے ملک عمر اسلام آمان صاحب ایم پی اے ملک فضر خالق بنیال صاحب پیر فیض علیہ السلام صاحب میں آپ کو دل کی اتھا گہ رہا ہے سوئے قید آباد آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو اس بڑے عورزین کام پر سلام پیش کرتا ہوں یہ آج سوئی گیس کا یہ پروجیکٹ شروع ہے یہ دو ہزار پانے کی انچ پائی بھی نہیں ڈالا گیا ہے آ دینا کیلئی ساڑی گیسے سواری گیسے کہ مرے ہویا ہے پندرہ سال کتھی ہے توسا بھوڑا دے کیلئی ساڑی گیسے پندرہ سال سوارے کول اقتدار رہے ہیں ہیکنچی نائلے میں آیا اپنے گھران دے گو توسا جناب آلا پائپ لیڑا گوداری ہیں اٹھے در مستنگ توسا کتھی ہے توسا اپنے اپنے گھران دے گو آٹھا ٹو میٹر لوا کے پنجا پنجا گھرانوں کو اپنے مطاعت پڑھایا توسا ووٹ پڑھائے لے توسا لوگیں دے کام نہیں کیتا بھوڑا دے نگلی ساڑی گیسے رہا ہوتے دس سو لوگوں اس گھران دے گواہوں کیا ہونے کے شرح نہ جڑی گئے سسٹم آئی یہ امرٹ تھی منیاب دے نکوٹیاں نے نو مل سی کوٹیاں نے نو بھی مل سی لیکن بعد ہے پیدے غریب لوگوں کا تستحاق کے انج نہیں کے پلاک چھکے گھر دے گو گہے سے کو گھٹا تھے نہ سوکے ابلاکچ کے گھر سے دھکے گھر دے گھر دے گھر لیبر کلونی میں پیپ واپس اٹھائے گئے بندیان پیجے گئیں یا کجیان پیجے گئیں یا خوشان پیجے گئیں جتی بھیجے گئیں ساڑھیں نالیٹلی زیادتی ہوندی رہی ہے ہونا دیں ساڑھی گیسے لیبر کلونی علیکل بیٹھے ہو تو دس ہوئی اس کا جواب دے ہو اصا تو انشرافت نال سمجھے دے پیان اس کو باگ جینا دوسری کہا لے کہ تو ساڑھیں توڑھی گیس توڑھی گیس ہے کہ آؤ لواؤوے کیا آؤ نا پر پتہ لگے آج نالیٹلی کے ساڑھی گیسے پندرہ ساڑھ کتنے ہوئے ہویا ہے آسا انشاءاللہ سوئی گیس در کام بھی کر سائیوں اور سب تو پہلے غریب محلے لوں اس تو مستفید کر سائیں انشاءاللہ اور اس تو بات میں ملک صاحب نے ایک گوشت ادار کر سا کہ ساڑھا تین مرلہ سکیم نمبر ایک اپنا نیو سیٹر ٹاؤن اور تین مرلہ سکیم نمبر دو لیبر کلونی کیوں ٹائپ اتنے اشرت ضرورتیں ملک صاحب کے لئے پہلا فیس آیا اتنے نام نالی صاحب وزید فیب دے کے انہیں علاقے ہیں جسوئی گیس در فیب لازمی بے چھامنا جی یہ مہربانی دوسر کرنی اور انہا لوگ انہار گڑانے جی یہ لوگ بڑے تر سے مہربانی کسوئی کے احساس نہیں یہ لوگ بڑے تر سے مہربانی کسوئی کانونی بھی ہیں جی میں ان ساڑھی ہے یہ علاقے ہیں رہاں دیں باقی علاقے آگئے انہوں سے مہربانی کرنی یہ نہ علاقے ہیں رہاں دی سپیٹ پر اور پڑا میں موجود موززین شہر اسلام علیکم آج میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلیان قید آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس شاندار طریقے سے انہوں نے اپنے اہمینے ملک عمر اسلام خان آوان کا استقبال کیا آج یہ تقریب میں بہت سیاسی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ بہت پہلے ملک نعیم خان آوان نے جو کہ قید آباد انیس سوٹ رپن میں عبدالرب نشتر صاحب نے اس کا سنگل بنیاد رکھا لیکن قید آباد کو ٹاؤنٹ کومیٹی بنانے اور قید آباد کی ہر ترقی کا زینہ اور اس پہ ملک نعیم خان آوان کے مور صافت ہیں قید آباد کے لوگوں سے ملک نعیم خان ملک عمر اسلام آوان کو بنایا اور یہ یقیناً ملک عمر اسلام آوان کے لیے ایک آزویش کی گھڑی تھی ملک نعیم خان آوان جیسا قاداور لیڈر جس کے کام ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اور عوامی مکولیت کی وجہ سے جو کہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے اور شیاست کے اوف پر ایک ایسا تابندہ ستارت ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن ملک عمر اسلام کو موقع ملتے ہی پندرہ سال کی محلومیوں کو انہوں نے تین سال کے عرصے میں ریکارڈ رکھیاتی کام کر کے اس گیپ کو پھر کیا چاہے وہ قید آباد سے لے کے برچہ روڈ ہو چاہے وہ لفٹ ایریگیشن سکیم جو کہ اہلیان مہارد کی کو سرسبد و شادا بنائے گی اور ہیلت کے معاملات میں جیسے کہ تحصیل قید آباد میں ٹراما سنٹر تحصیل اشارہ میں ٹراما سنٹر اور تحصیل خوشحاب میں ٹراما سنٹر ٹراما سنٹر اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ خدا نہ خاصتہ امرجنسی کی صورت میں اس کی تقویل کے بعد کسی کو لاہور یا اسلامباد نہیں جانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خوشحاب کا بھائی خان کیونکہ یہ ایک ہنٹی لمبی سہرست ہے ترکیاتی کاموں کی جس پہ ملک خان ملک خون اصلاب خان نے ایک نامہ سائد آلان میں جس پہ مولکی بھائشن جب وہ حالی کا شٹاہ ہے لیکن اپنے ذات کے ایسی رسو اور وہ پہ ہاں جو کہ ملک نئی خان دے نزیز کیا تھا کہ میرے جس آسل کا پیور اچھرے پر صرف کامیزوں پر رکھی ہے اور انہوں نے اس کو کمان کمان سوچی کے دباتے ہوئے آج آپ کے سامنے یہ سارے ترکیاتی کام ہے جس نے بے شمار برچوں میں سلیموں کے بے شمار برچوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ قیادبات کے ترکی کے لیے میرے ایمیلی ہے جناب خلق فد خالق بنیانسہ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی بے تہاشا ترکیاتی کام کیے پر چیلنگ کیسا وہ اپنے مخواہشویوں کو داری یہ دین سال کا دور ہمارے علاقے کی جان ہمارے علاقے کی جان ہمارے علاقے کی جان سلیموں کے بارے میں مقابلہ کریں روشنو کو دور شروع کے دور ہمارے علاقے کی جان اس درکی کے مقابلہ کریں قیادبات کی درکی کا مقابلہ کریں جس میں کوئی انسٹرسٹرکچر سے لے کے ہیلتھ تک سکولوں کی اپکریڈیشن تک کوئی بھی معاملہ جس میں کسی ایک چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ پندرہ سال ہم سے بہتر انہوں نے گزاریں باقی رہ گیا یہ پوائنٹ سکورنگ تو مجھے اس میں ایک پنجابی کے لطیفہ یاد آرہا ہے وہ میں یقیناً آپ کو سناؤں گا وہ پنجابی تھی گھال کریں نیاک بندر بادشاہی مل گئی جنگل دی دی کوئی دن بعد ایک گدر آیا اسا کہ بادشاہ سلام آیا تو میرا کام آئی تو جو مہربانی کرو اس کام دا کوئی حال چل کر دو بندرہ سبی آدھر کہہ لے اس طرف تباوے کہہ لے اس پہنی تباوے تو اچھل کودی مصروف رہا دوبارہ گدر آکے اسا کہ بادشاہ سلامت کوئی تخیال کرو میں آیا بیٹھا تو میرا کمیسلے دا حال کرو اسا کہ چھوڑ یاد احساس ہی نہیں ہوتا پہا تہرے باستہ میں بھاگ دوڑ لائی کھلا یہ صرف اور صرف یہ ہوا بھاگ دوڑے اصل کام تو اڑی سامنے اڑانا پہا اور میں دوبارہ ملکہ ملکہ مخانون ہمارے باقی کہنا کہ ہمارے اچھی جیسی میں جب بیسی کی انہوں صحیح ثابت کیتا اور اپنے ترکیاتی کمن حال ثابت کیتا کہ وہ ملکہ نہیں مخان دے صحیح سیاسی جان نشین ہے اللہ حافظ بھائی جو عزیز رسول ملکہ شہود کا دور ہمارے کازان کا وقت ہو جاتا ہے تو لہٰذا دو یا تین منٹ ہوں گا یہ تقریب کیونکہ ملک صاحب عمر رسول خان کے عزاز میں آج ہے تو زیادہ باتیں آپ سے وہ ہی کریں گے بات پیر صاحب سید فیض نسل گیرانی صاحب نے جو پہلے کر دی ہے اسی کو آگے چلا ہوں گا لوگ سمجھ دار ہیں روشنی کا دور ہے شعور کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہم نے کوشش کی ہے کہ انتقامی کا روائی چھوڑے اور ساری توجہ اپنی تحصیل کو اٹھانے کے لئے اس کا میار بلاند کرنے کے لئے اس کو ایک اچھی تحصیل میں شامل کرنے کے لئے ان کے لوگوں کے روچان منفی روچان سے ہٹا کر ترقی ریولپمنٹ اور اس کے بعد اچھائی کی قرف لانے کے لئے اور مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ پی ٹی آئی اس پہ کامیاب ہوئی کس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان نے یہ میری بار تو آپ سمجھے عمران خان نے تخت لاہور کا پیٹ پھار تھا وہی پیسہ جو لاہور سیال پور فیصلہ بات پہ لگتا تھا ان علاموں پہ آکے لگائے اور آج ہم اس مغار بعد کے مستحق کے کہ ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کے کام ہو رہے اور جب مخالف مان جائے تو یہ آپ کی کامیابی کی کے کام ہوئے کہ آپ کا مخالف اب یہ جھوٹ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کام کر کے دکھائیں حالان کہ جب ہم الیکشن جیتے ہیں اس سے پہلے الیکشن میں ہماری تقریریں ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نے قائدبار کو پیریس بنا دیا ہے اور ہم تمزل کہتے تھے کے پیریس کو دیکھے ہیں جس میں سے بندہ سیدھے راستے سے گزر نہیں سکتا اور آج الحمدللہ اللہ کی فضل سے جو ہمارے قائدبار کا مین راستہ تھا میرے بھائی نے جس طرح فرمایا ہے کہ انیس سو ایک آون میں بنا تھا وہ انیس ایک ونجا کے بعد آ جا پھر درست ہوئے اور ٹرفتہ یہ لگی اور سب ہل ہیں اور ماں سے ہم گزرے ہیں اور یہ سارے بندے گواہ ہیں انشاءاللہ الیکشن میں آپ کو اس کا عملی نمونہ تصویر میں نے پرانی قائدہ بات اور نئے قائدہ بات کی سمال کرکی ہوئی اور اللہ کے فضل سے ہمارا نیا پاکستان اس نئے سرگوزر نیا والی روڈ کی وجہ سے ہمارا نیا پاکستان محان خان نے بنا دیا اور آپ مانے کے کے مانے یہ ایک بہت بڑا پنسوبہ ہے جس کے لیے آج یہ کٹ ہوا ہے ملک صاحب مبارک بار کے مستحق بہت بڑی گرانٹ دے دیا 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 یہ گرانٹ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا صبح سے شام تک ایک دفتر دوسرے دفتر تیسرے دفتر کیوں تھا سیکٹریز کے پاس پی ایم سی ایم یہ تب جا کے گرانٹ یں ملتی ہے تو میں آپ مطابق جلوں کہ آپ کے ایم بھائی آپ کی بہت میرے بھائی مگر میں شہنشاہ تعمیرات والے لقب سے بہت ڈرتا ہوں میں میرے نام کہ شہنشاہ اٹھا کے خالی فتح خالق مدیان جی شہنشاہ صاحب پہلے تھے جنہوں نے تعمیر کروائی تھی میں صرف فتح خالق مدیان ہوں آپ کا بڑا پہلے بھائی ہیں تمہیں شہنشاہ تعمیرات دیں آپ کا خادم آپ کا بھائی ہوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو سوئی گیس کی اور بل خصوص ملک صاحب آپ مبارک ہو پاکستان زندہ بات اپنے تمام ساتھیوں تمام بھائیوں تمام عزیز نوجوانوں کا دل کی گیرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز میں ہماری اس کوشش ہماری اس جد جہد جو گیس کے افرامی کے متعلق تھی آپ نے اس سراح میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گیس کے افتتا کی موقع پر میں اس کا پس منظر آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں پہلے ہمارے سکولوں میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اردو میں سوئی کے نام سے سوئی گیس کے نام سے ایک مضمون ہوتا تھا جس میں یہ کار جاتا تھا کہ ہمارے ملک میں سوئی کے مقام پر گیس ملی ہے جو سینگلوں سالوں تک ہمارے کے لئے کافی ہے لیکن آج بد قسمت ہی ہماری سوئی کے سورسز بھی ختم ہو گئے ہیں اور باقی پورے پاکستان کے سورسز ملائے جائیں تو گیس جو ہے اتتا قیدہ بات تو کر دیا جائے اور الحمدلللہ میں اس میں کامیاب ہوں اور یہ گیس آپ کے پاس پہنچ گئی ہے لیکن کچھ علاقے جو ہیں وہ آپ کے ابھی بھی رہ رہے ہیں لیکن آپ فکر مند نہ ہوں ان کے لئے بھی سارا کیس بنا کے تقریباً پانچ کروڑ کے لگ بگ یہ اماؤنٹ ہے جو ایک سم کمیٹی ہماری بیٹھتی ہے اسلام آباد بلوک اور جو علاقے بھی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ گیس ضرور پہنچے گی قائدہ باد کے ساتھ ہمارا رشتہ ملک نعیم خان کے زمانے سے اس طرح سے ہے کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے سیاست میں لانچ کیا تو انہوں نے اس وقت شاہ پر کا علاقہ بھی ساتھ تھا لیکن انہوں نے چناؤ قائدہ باد کا کیا اور انہوں نے مجھے کہا بلکہ مجھے کہا اپنے پرانے ساتھیوں کو کہا کہ قائدہ باد میں اس کا جلسہ کریں مجھے آج بھی یاد ہے آدم خان حکیم خالد ملک فتح خان یوسف رضا حضیر کشابی اور وہ لہر چلی کہ وہ علیکشن میں بڑی کامیابی سے جیتا اور کامیاب ہو گیا یعنی کہ قائدہ باد ملک نعیم خان کی نظر میں اس پورے حلقے کا دل ہے اور میں بھی آپ کو اس قائدہ باد کو اپنے اس حلقے کا دل ہی سمجھتا ہوں میں یہ بھی بتانا چاہتا ملکی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو اس نیج پہ پہنچا دیا جہاں خزانے خالی ہیں جہاں آپ لوگ کو مہنگائی کا سامنا ہے جہاں ہم ترقیاتی کام کرانے کے لیے اتنے آزاد نہیں ہیں لیکن میں نے اپنی کوشش جاری دکھیں آج انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایک یہاں پہ قائدہ آباد کے ٹراما سینٹر کا بھی استطاع کریں گے اور یہ ٹراما سینٹر انشاءاللہ یہ فسلٹی ہے کہ آپ کو سرگودہ آپ آپ کو لہور فوری طور پر ہی جانا پڑے گا بلکہ یہی قائدہ آباد میں آپ کو لہور اور سرگودہ کے میار کا علاج مجسر ہوگا اور یہ عظیم و شان منصوبہ انشاءاللہ پینتیس کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہے اور یہ سارے پیسے لوگ گلین سولنگ پہ بھی لگاتے ہیں لیکن میں صرف آپ لوگ کی آئندہ آنے والی نسلوں آپ کی صحت اور آپ کی کچھ حالی کے مطلق سوچ کہ وہ صرف قائدہ بات پرامس سینٹر کو دے اس کے ساتھ ہماری پارٹی بن رہی ہے اور تائر پرنس وڑک کے اوپر انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو باپ کے رشتدار یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں آنا بلدہ خوشی سے آپ کے پاس آ جائیں گے بولے والی اس کے بعد آپ کے علاقے کی کچھ حالی جو ہے اس میں لفٹ ایریگیشن سکیم کا ملک نایم خان کا حفاظ تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقہ ترقی کرے یہاں کے لوگ خوش حال ہوں اور وہ سکیم بھی میرا خیال ہے آپ لوگ کے علم میں آگے ہوگا کہ ہر جو اس وقت انہوں نے تقریر میں کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں آپ کے لئے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں لیکن میری خواہش یہ کہ میں لے کے آوں انشاءاللہ میں نے بھی اسی طرح آپ کے خواہش ہے کہ میں آپ کے لئے آسمان سے تارے لے کے آوں کوشش اپنی پوری کروں گا باقی کامیابی دینے والی میرے مالک بزاد ہے بہت شکریہ